تاکتا بغاوت چھوڑ سکتے اس لیے آپ کو یہی رہنا پڑے گا مشکل سے جان بچائے ہم نے چپ ہو جاؤ صورتحال گمپیر ہے ہمیں فوراں محل پہنچنا ہوگا یہ باغی کون ہے وہ پیٹرونہ کے ساتھی ہیں لکڑیا کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جلدی آؤں گا جلدی آنا دیر مت کرنا میں کسی اور مناسب بکت حاضر ہو جاؤں گا آجاؤ شہزادہ بھاگیا ہے شہزادہ بھاگیا ہے وہ رہے چھوڑ موسیقی شہزادے کی جان لینا میری قسمت میں تھا اب بادشاہ کی باری ہے میرے آقا معلوم ہے کہ مجھے ہر کوئی پسند کرتا ہے اسی وجہ سے ہی گیا تھا میں پیٹرونہ کو نصیحت کرنے اس نے سیکھنوں لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے کون ہیں وہ سیکھنوں لوگ پتہ نہیں میں تو بس انہیں جانتا ہوں جو لوگ مسجد میں آتے ہیں بازاروں میں میرا کیا کام ہوگا میرے آقا کیا کہتے ہیں اکثر لوگوں کو وزیر آزم سے ہی شکایت ہے آپ فکر نہ کریں میرے آقا کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم سب کے سر کلم کر دیے جائیں گے پاشا حضرت یہ کیسی بات کر دی آپ نے وہ سب بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں انسان ہیں لیکن غدار بھی تو ہیں واللہ العظیم اگر کسی کا بھی خون بہا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا اور جو انہوں نے کیا وہ تو کیا وہ لوگ انسان نہیں تھے میں کیسے جھوٹ بولوں میں نے نہیں دیکھا بینا خون بہا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اگر تبریس کا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی کافی خون بہایا گیا وہاں پر آپ تو سب بہتر جانتے ہیں میرے آقا آخر مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا کیا جاتے ہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے پھر کس سے ہے انہیں وزیر آزم حضرت سے شکایت ہے اور اور دوسرے داماد کہت ہودا محمد پاشا سے یعنی یعنی اگر وزیر آزم اسی طرح ہی لوگوں کا خون بہاتے رہے تو یہ زخموں پر نمک کے برابر ہوگا اور کوئی بھی انہیں روک نہیں پائے گا اگر وہ لوگ واقعی تمہاری عزت کرتے ہیں تو جاؤ انہیں جو چاہیے وہ کھل کر بتا دیں بینا کسی نقصان کے یہ مسئلہ حل کریں پھر میری آقا اس طرح تو ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے گی اور یہ تو ان کی گستاخی ہے آپ بیچ میں مت بولیے ابراہیم پاشا مولانا صاحب آپ بتائیے آپ بس یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے کیونکہ تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے اور اگر اس کا استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے صحیح فرما رہے ہیں بادشاہ سلامت میں بھی سلطنت کی بہالی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا میرے لیے تو بس آپ کا شرف ہی کافی ہے موسیقی موسیقی خلیل موسیقی 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 ڈلروبا تیاری کرو ہم شہر جا رہے ہیں شہر جا رہے ہیں مگر ہم نے تو یہی رہنا تھا اب حالات پہلی جیسے نہیں رہے شہر میں بغاوات شروع ہو گئے مگر مجھے گئے نہیں جانا دیکھو ہمیں جانا پڑے گا بلکل نہیں اب اس جہنم میں نہیں جاؤں گی میں ڈلروبا جلدی کرو آمیں نکلنا ہوگا نہیں نہیں جاؤں گی میں کہا نا بلکل نہیں تمہارے بغیر نہیں جا سکتا سنو ڈلروبا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو میں چھپا کر رکھوں گا خود سے زیادہ ہفاظت کروں گا وہاں پھر کچھ ہو جائے گا یہ آدمی کون ہے یہ بادشاہ سلامت کے بھتیجے شہزادہ محمود ہے بہن ہم جانتے تو نہیں کہ کیا مسئلہ ہے مگر اتنا جانتے ہیں کہ ہماری سلطنت خطرے میں ہے مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی جان اور آپ کی جان ہمیشہ ہمارے پاس امانت ہے جی جو آپ کا حکم چلتے ہیں دلروبا جو آپ کو حکم جو آپ کا حکم چلے کہ تم جانسار نہیں بکر مت کرو کسی کو بھی شک نہیں ہوگا ایک بات اور سے سنو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکھٹا کرنا کیونکہ اگر لوگ ہمارے ساتھ مل گئے تو نہ وزیراعظم رہے گا اور نہ بادشاہ سب ایسے ہی ہوگا کہاں چلے گے بادشاہ سلامت ایسے کیسے جا سکتے ہیں معلوم نہیں کہاں گئے اور وزیراعظم ان کا بھی کوئی پتہ نہیں سفر سے پہلے کہاں غائب ہو گئے ہیں بادشاہ کو ڈھوڑنا فضول ہے وہ اب کہیں نہیں ملے گا تمہیں کہاں اڑ گیا محل سے تم لوگوں کو لگا تھا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ سفر پہ جائے گا احمق ہو کیا تمیز سے بات کرو ورنہ زبان کھنچ لوں گا چپ کرو اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تم لوگ کیا سو رہے تھے جب شہر میں وغاوت شروع ہوئی یہ کیا کہہ رہے ہو تم کون کر سکتا ہے یہ میں اور کون ہو تم میں پیٹرونہ خلیل ہو اور اب یہ ریاست میری ہے تم کہاں اور ریاست کہاں گرفتار کرلو ان سب کو اگر تمہیں الفاظ پر یقین نہیں ہے تو آنکھوں سے دیکھ لو آؤ میرے ساتھ حسن آگا کو لے کر آؤ لے کر آؤ تاکہ ریاست کا زوال دیکھ سکے اب تمہیں یقین آگیا سالار حسن آگا کس نے کیا یہ سب میں نے کیا ہے مزیر آزم کے ساتھ مل کے اس نے کھیل کھیلا تمہارے ساتھ دھوکہ دیا جھوٹ بولا یہ آدمی وزیر آزم کا بہت ہی خاص آدمی ہے یہ بھی اس کا ساتھی ہے مکاری میں ظلم میں وزیر آزم سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے دوستو تم ایسا نہیں کر سکتے یہ تو جان نسانوں کا آگا ہے یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے ہوتا تو اس کا یہ حال نہ ہوتا ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹرونہ اور ہم بھی اب وزیر آزم کو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں آج کا یہ دن ہمارا دن ہے یہ لڑائی حق کی لڑائی ہے آؤ میرے پیچھے تاکہ ہم لوگ مل کے نائن صافیوں کا خاتمہ کریں آج رات میدان جنگ میں یا تو ہم وزیر آزم کی جان لیں گے یا پھر وہ ہماری جان لے گا حق کی لڑائی ہے آپ کا حال دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ خبر اچھی نہیں ہے ایسا ہی ہے ہم شیرہ وہ بھاگے کیا چاہتے ہیں وزیر آزم اور داماد کہت ہوتا محمد پاشا خدیجہ سلطان اپنے کمرے میں ہے جی شہزادی بادشاہ سلامت بھی ساتھ ہیں اچھی بات ہے شہزادی صاحبہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شہر میں بغاوت شروع ہو گئی ہے اس میں کوئی سچائی ہے پریشانی کی ضرورت نہیں دو چار پاگل ہے وزیر آزم خود ہی سنبھار لیں گے ان کو مطلب وزیر آزم کو مانگا ہے انہوں نے آپ کیا کریں گے ہماری بیٹی کا شوہر ہمارا داماد اور اس کی سالوں کی خدمت ہم ابراہیم پاشا کو ان بھیڑیوں کے حوالے کبھی نہیں کریں گے اگر بات زیادہ بڑھ گی تو انہیں نہیں دیں گے تو زیادہ ہنگامہ ہوگا اور تب انہیں وزیر آزم نہیں چاہیے ہوگا تو پھر کون چاہیے ہوگا آپ میرے آقا آپ ذرا سوچئے یا وزیر آزم پاشا یا پھر آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ابراہیم پاشا کو ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے ایسا کیا تو وہ ان کے ٹکڑے کر ڈالیں گے میرے آقا ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ بیٹی بیوہ ہو جائے لیکن اگر بات پڑھ گئی تو ہم کیا کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ کیسی باتے ہوئے ہیں آپ فکر مت کیجئے میرے آقا نے کوئی تدبیر تو کی ہوگی اس پیرزادے اس بارے میں ان سے بات کریں گے کسی کا خون بہائے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ اس پیرزادے نے کہا ہے ایسا جی ہاں ہم شیرہ فکر مت کریں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہم بیٹی کو کیا جواب دیں گے فاطمہ کیا ہوا فاطمہ بیٹی کیسی ہے ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہے اور سن کر ہماری پریشانی اور بڑھ گئی ہے ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ اس طرح جلدی پر تیل چھڑکیں گی آپ پر سکون رہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف بادشاہ سلامت کی سلامتی چاہتے ہیں ہاں جیسے کچھ عرصہ پہلے چاہی تھی سلامتی جب قائمت پاشا کو وزیر آزم نہ بنانے کے لیے آپ نے کھیل کھیلا تھا ہمیں وہ سب کچھ یاد ہے کیا مطلب کیسا کھیل فاطمہ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ بتاتی کیوں نہیں آپ نے ہی جھوٹی دوائی کھیلائی تھی اور یہ کہ سب کو لگے کہ ہم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی درست ہے کہ یہ وہ یہ کیا بتائیں گی ہم بتائیں گے اور ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ سلامت ابراہیم کو دوبارہ وزیر آزم بنا دیں گے اور اب انہیں کو ہی آگ میں جھوک رہی ہے فاطمہ بس کر دے ہماری پھوپی جان بھی عام لوگوں کی طرح کھیل کھیلتی ہے اور وہ بھی اسی محل میں اور کچھ جاننا چاہیں گے فاطمہ خاموش ہو جائے آپ سمجھی نہیں اس وقت جو مناسب لگا وہ ہی گیا ہم نے اور اب یہی مناسب لگ رہا ہے اس لیے یعنی کل اگر کسی نے بادشاہ سلامت کا سر مانگا تو کیا وہ بھی بلا تردود آپ پیش کر دیں گی بس کرو خاموش ہو جاؤ ہمارے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں یاد رکھیے گا ابراہیم کو اگر سراسا بھی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے موسیقی 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 رات کو سبھی جانساروں نے ہمارے ساتھ ہونا ہے ابھی تو ہم بہت کم لوگ ہیں سبر کرو ذرا آ جائیں گے پھر دوست خاتون یہ دیکھو شہزادہ محمود اسے سیدھا کرو ذرا شکل تو دیکھیں آمہ کو تم لوگ یہ کسے لے آئے ہو شہزادہ محمود اچھا مجھے لگا ختیجہ سلطان ہے اب اٹھاؤ اسے شہزادہ محمود نہیں ہے یہ انہوں نے کھیل کھیلا ہے بے وکوف دفعو جاؤ یہاں سے آمہ میری بات تو سنے ایک کام بھی ٹھنک سے نہیں ہوتا چلے جاؤ یہاں سے کیا ہوا ہے جانساروں نے تو آج رات یہی پر ہونا تھا مگر ان کا کوئی نامو نشان ہی نہیں کیا اس پیرزادے کی طرف سے کوئی خبر آئی میرے آقا وہ ایک عالم تو ضرور ہیں لیکن ہمیں کوئی خاص بھروسہ نہیں ہے ان پر جیسا ہم چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ویسا کوئی حل ہے تو بتائیے ہم وہی کریں گے میرے آقا شہزادہ محمود آپ کی خدمت میں پیش ہونا چاہتے ہیں کیا وہ یہاں آگئے ہیں لے آئیے انہیں معافی چاہتے ہیں میرے آقا ہم اس طرح یہاں آنا تو نہیں چاہتے تھے مگر ہم پر کیا جانے والا حملہ ہمارے یہاں آنے کا سبب ہے یہ کیا کہہ رہے ہو محمود بتائیے کب ہوا یہ آج ہی ہم جنگل سے گزر رہے تھے وہاں پر کسی پیٹرونہ نامی شخص کے آدمیوں نے یہ کام کیا اور پھر ایک بہادر نے ہماری جان بچائی کون ہے وہ یہ تو ہمارا شیر ہے ما شاء اللہ ہمیشہ فرشتے کی طرح پہنچتے ہو استغفراللہ بادشاہ سلامت گستاکی کی معافی چاہتے ہیں میرے آقا پر جلد ہی ان باغیوں کو روکنا ہوگا ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان باغیوں کو روکتا ہوں میں جان اساروں کے ساتھ مل کر سب کی گردنیں آپ کے قدموں ملا کر رکھ دوں گا مسئلے کو حل کیے بغیر کسی انسان کا خون بہانہ حرام ہے اسے کسی اور طرح حل کریں گے مگر میرے آقا پیٹرونہ نامی وہ شیطان کس قسم کا مسلمان ہے میرے آقا پہلوان خلیر ٹھیک کہہ رہا ہے اسے ختم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ مزید بڑھ جائے یہ نہیں ہو سکتا آپ کا حکم سار آنکھوں پر مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر یہ دیکھوں کہ وہ کتنے لوگ ہیں مالکھوں پہلوان خرہ میں جایے پیچھے کھرو مجھے نہیں چاہیے جا رہا ہوں میں تم کہیں نہیں جا سکتے جاؤ اپنا کام کرو میں جو چاہوں اسے حاصل کر لیتی ہوں اور اگر نہ کر سکوں تو اسے چھوڑتی نہیں میں نہیں آ رہے وہ غطار اور نہ ہی آئیں گے زرہ دیکھو تو سہی کتنے کم لوگ ہیں یہاں برا نامنا نا پیٹرونہ اب بہت ہو گیا ہے ہماری جانے کوئی فالتو تو نہیں ہے آ رہے ہیں میں نے کہا تھا نہ آ رہے ہیں ارے باقی لوگ کہاں ہیں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے وہ وہ لوگ آ رہے تھے اگر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے ایسا کرنا غددار ہی ہوگی اس لیے کوئی بھی نہیں آیا اور ہم واپس آ گئے آ رہے اگر ان میں سے کوئی یہاں نہیں آیا تو ہم ان کے پاس جائیں گے کیا مطلب تو کیا اب ہم ان کے پاس جا کر ایک ایک سے بھیگ مانگے گی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے سب کچھ کریں گے میرے ساتھ کون چلے گا میں تو تیار ہوں ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اب بتاؤ سرا کون ہے وہ جس نے تم سے یہ بات کی جس نے ایسا کہا وہ جانساروں کو پسند ہے اس سے بات کرنا مشکل ہے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تم بس اسے کسی طرح میرے پاس لے کر آؤ آگے میرا کام ہے جتنا تم سے ڈرتا ہوں اتنا خدا سے ڈرتا تو آج میں ولی ہوتا ارے تم ابھی تک یہی ہو جاتے نہیں یا اللہ ہم حفوظ رکھنا یا اللہ ہمارے دشمنوں کو نیستو نابوت کر دے اور اس سلطنت کو ہمیشہ ان کے شر سے محفوظ رکھنا آمین شہزادی پہلوان خلیل آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے خلیل آیا ہے جو جلدی جا کر بھیجو سے خلیل تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی شکریہ شہزادی صاحبہ دل روبہ تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھ کر خوشی ہوئی معافی چاہتے ہیں شہزادی صاحبہ ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دل روبہ اگر کچھ روز کے لیے آپ کے پاس رہ جائے تو کیوں نہیں خلیل یہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے شکریہ شہزادی صاحبہ تم یہاں محفوظ رہو گے انشاءاللہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا ہمارے دشمن ہر طرف پھیل گئے رک نہیں سکتا میں دل روبہ میں وعدہ کرتا ہوں ضرور آؤں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اللہ نے کے بان چھے زادی صاحبہ آج میں یعنی خلیل سے پیار کرتی ہو بتاؤ کب سے ہے یہ سب جب سے خود کو پہچانا میں نے کون ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ خود کیوں نہیں آیا وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے میں کسی سے چھپ کر کام نہیں کرتا تم جا کے ملو تو سہی وہ ویسے بھی ایک خاتون ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں کچھ نہیں کہے گی رات کو ہمارا انتظار کرنے والی خاتون ہے توبہ استغفراللہ موسیقی 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 ہٹ جاؤ پیچھے رہو خاتون کیا ہوا ہے کیا کہنا چاہتی ہو تم ارے آرام سے تم دھک گئے ہوگے آؤ بیٹھو یہاں تاکہ تمہاری دھکن کم ہو اس کی ضرورت نہیں کون ہو تم کیا چاہتی ہو آہ جب سے تم میری نظروں میں آئے ہو تب سے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا لیلا بنا ڈالا دور رہو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے جا رہا ہوں میں ہوش کرو اور اللہ سے ڈرو سمجھ گئی میں کچھ نہیں چاہیے تمہیں یہاں تک کہ میں بھی نہیں کیا چاہیے خاتون پاگل لگتی ہو تم مجھے بھلا میں کیا چاہوں گا تم سے تم نے بلایا ہے مجھے یہاں اس بارے میں کیا خیال ہے یہ کس لیے تمہارے جانساروں کو میدان میں لانے کے لیے اور وزیر آزم کے سر کے لیے تم سمجھ گئے خوش آمدید خلیق شیخ صاحب کہاں ہے کیا ہوا خلیل شیخ صاحب میں نے ہر جگہ ڈھون لیا بھلا بان نہیں ملا گئی تمہیں لینے گیا تھا بدقسمتی سے ان کے جال میں پھنچ گیا خدا مدد کرے اس کے ٹیٹرونہ کے آدمیوں نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے کچھ بھی ہو مجھے اسے بچانا ہوگا جلدی کرو خلیل وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں دعا کیجئے شیخ صاحب دعاوں سے ہی تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں پیچھے کرو مجھے نہیں چاہیے جا رہا ہوں میں تم کہیں نہیں جا سکتے جاؤ اپنا کام کرو میں جو چاہوں اسے حاصل کر لیتی ہوں اور اگر نہ کر سکوں تو اسے چھوڑتی نہیں میں اب لگا کہ تم میں کوئی بات ہے لگتا ہے اب تم سب کچھ سمجھ گئے ہو تو کیا خیال ہے وزیر اعظم اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا وزیر اعظم چاہیے سن لو آج کے بعد داماد ابراہیم پاشا کا اہد حکومت ختم ہو گیا اور اب کیتھوڑا محمد پاشا اور قائمت مصطفیٰ پاشا کا خاتمہ لازمی ہے تاکہ کا پاکہ پاکہ مجھے ہوں گا تو پیچھے لو برسات موسیقی 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 رات سے صبح ہو گئی اور تم دیکھو یہاں کیا کر رہے ہو کیا کروں استاد محترم ویسے بھی دماغ خراب ہو رائے میرا وہ بات تو ٹھیک ہے مگر آج صبح اگر تم سب کو کسی نے دیکھ لیا تو سب کے سر کاٹ دیں گے ویسے بھی آخر میں ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے ارے واہ بڑی جلدی ہار مان لی تم نے تمہاری وہ فردوس کہاں گئی میں نہیں جانتا پتہ نہیں کس جہنم میں گئی ہوگی وہ بھی یہ تو سیکڑوں کی تعداد میں تھے نا دیکھو ذرا ہماری آدمیوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے اپنے آدمیوں کو لے کر کسی مناسب جگہ چھپ جاؤ میں جا کر بادشاہ سلامت کو خبر کرتا ہوں ٹھیک ہے آقا بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں کہاں رہ گیا یہ سپیرزادے ابھی تک یہاں آیا کیوں نہیں میرے آقا بس آتے ہی ہوں گے خوش خبری کے ساتھ ہی آئیں گے انشاءاللہ میرے آقا پہلوان خلیل آیا ہے اجازت ہے کیا صورتحال ہے بادشاہ سلامت باغیوں کی تعداد جتنی بتائی گئی تھی اتنی نہیں ہے بھیس تیس کے لگ بھگ ہیں صرف اجازت دے تو اسی وقت سب کو پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں آپ نے تو کہا تھا کہ وہ سینکڑوں ہیں مصطفیٰ پاشا جنہوں نے شہر میں آگ لگائی ہوئی تھی جو ہم نے دیکھا تھا آپ کا بتا دیا میرے آقا پہلوان خلیل اپنے آدمی لو اور ان پر حملہ کر دو سب کو عبرت کا نشان بنا دو جو حکم بادشاہ سلامت ہو سکتا ہے اس نے ٹھیک کہا ہو لیکن اس کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو مصطفیٰ پاشا سب لوگ جمع ہو جاؤں وزیراعظم نے دھوکے سے سب چانیساروں کو استعمال کیا ہے سب جمع ہو جاؤں تاکہ وزیراعظم سے جا کر ان تقام لیں بس خلیل آگا آ جائیں پھر ہم ان سب لوگوں کی لاشیں دیکھیں گے انشاءاللہ بلبان آگا وہ لوگ آ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا دکھائی نہ دینے والا پہلو کیا ہے ہمیں بھی تو دکھاؤ میرے آقا کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ جان کے رکے ہوں میدان میں تاکہ ہم کم سمجھ کر ان پر حملہ کر دیں ماشاءاللہ آپ باغیوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کیا بھات ہے یہ کیا مصطفیٰ پاشا آپ کیوں نہیں جانتے ہیں موسیقا 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 چلو بھائی یہاں سے چلتے ہیں روکو تم کہا جا رہے ہو اب روکنے کا کوئی فائدہ نہیں پیٹرونہ کیا دس لوگ جائیں گے وزیراعظم سے لڑنے روکو تم تو کہیں مت جاؤ میں بھی جا رہا ہوں پیٹرونہ کوئی کہیں نہیں جائے گا آگا وہ دیکھو جان سار آگے ہیں جب لگا کہ سب ختم ہو گیا تو نئے سیرے سے شروع نئے سیرے سے نہیں ابھی شروع ہو رہا ہے استاد محترم مجھے آپ کی مدد چاہیے میں کب سے کچھ سوچ رہی ہوں پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی کہ وزیراعظم کو اس کونے میں لٹکاؤں یا اس کونے میں استاد محترم اگر یہ سب کوئی جا کر احمد خان کو بتائے تو کتنا اچھا ہو بہت اچھا ہوگا تو میں چلتا ہوں ابراہیم پاشا خلیل کو لے کر جائیے اور ان باغیوں کو ان کی اوقات یاد دلائیے جو آپ کا حکم میرے آقا میرے آقا میدان سے خبر آئی ہے بولو ہمارے کچھ جانسار باغیوں کے ساتھ مل گئے پیٹرونہ ہم سبھی جانسار مل کر آپ کی اطاعت کریں گے آج کے بعد آپ کا ہر راستہ ہمارا راستہ ہوگا آپ کی ہر لڑائی ہماری ہوگی وزیراعظم اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا وزیراعظم چاہیے اس کی جردن چاہیے سن لو آج کے بعد داماد ابراہیم پاشا کا اہد حکومت ختم ہو گیا اور اب کیتھوڈا محمد پاشا اور قائمت مصطفیٰ پاشا کا خاتمہ لازمی ہے استاد محترم حکم شہزادی صاحبہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنی ہے اگر وہ شرف پخش دیں تو ہماری خوش قسمت ہی ہوگی کیا صورتحال ہے کچھ پتا چلا ہمارے کان میں کچھ پڑا تو ہے لیکن ہمیں کچھ بتائیے تو بتائیے مجھے کیا کرنا مناسب ہوگا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے وہ لوگ جتنے بھی ہیں ان سے جنگ کرنی چاہیے میرے آقا پہلوان خلیل کی بات بلکل ٹھیک ہے مزید انتظار کیا تو وہ یہاں تک آ جائیں گے میرے آقا اسپیرزادے افندی آئے ہیں کہاں رہ گیا تھا وہ بلائیے کیا چاہتے ہیں وہ بادشاہ سلامت نے یاد فرمایا ہے ہمیں اجازت کیا چاہیے سپیرزادے تو بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ کے شاہی خانے سے ایک دو لوگوں کے طالب ہیں بس جا ہوا فاطمہ اسپیرزادے باغیوں کا مطالبہ پیش کرے ہیں جہاں تک ہمیں معلوم ہے انہیں تین لوگ چاہیے آپ سے کان ہیں وہ وزیر آزم ابراہیم پاشا اور تیسرا کان ہے کائمک مصطفیٰ پاشا کیا مطلب کائمک مصطفیٰ پاشا بھی پر ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں یہ تو آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیوں مانگتے ہیں اگر میں ان میں سے کسی کو ان کے حوالے نہ کروں تو یہی سوال میں نے بھی کیا تھا ان لوگوں سے کہ اگر ہمارے بادشاہ سلامت نہیں مانتے تو انہوں نے مجھے ماضی یاد دلا دیا یا تو انہیں حوالے کرتے ہیں یا پھر اپنی جان دیتے ہیں موسیقی 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 اس گستاخ کو دیکھئے ذرا کیسے بول رہا ہے کتنا چالاک ہے یہ یہ تو وزیر آزم سے کھلن کھلا بغاوت کا اعلان کر رہا ہے بادشاہ سلامت جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے کیونکہ باغیوں کے لیے تلوار کافی نہیں ہے حکیم باشی کو بلاؤ جلدی اسے کھو جلدی آئے یا اللہ ان کی طبیعت پھر سے خراب ہوگی بابا جائے ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے ہم نہ